بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیمی جوہدی اور آج میں آپ سے امن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں امن کی ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ ہر شخص لگا سکتا ہے امن ایک ایسی چیز ہے جس کو قائم کرنے کے لیے ہمیں ابتداء اپنے گھروں سے کرنی ہوگی گھروں سے شروع ہو کر کلی محلوں میں امن اور بھائی چالے کی فضاء قائم کرنی ہوگی کیونکہ امن میں ہی ہماری بقا ہے اور امن کے حوالے سے ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کی بھی ایک ریپورٹ میں آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھیں امن کے حوالے سے ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان سابق میں فاقی وزیر برائے اطلاعاتوں نچریار چئر پرسن شیئر ٹرسٹ زہرہ شہباز سی او شیئر ٹرسٹ زفر سیماف ڈائریکٹر آپریشنز شیئر ٹرسٹ صدف رابط ٹرائیکٹر پروگرامز شیئر ٹرسٹ کا کہنا ہے دنیا میں ہم انسانوں کی آپس کی تفریق اور نفرتیں جہاں ہم لوگوں کو تنہا اور گھٹن کا شکار کر رہی ہیں وہیں ہم لوگوں کے آپس کے بڑھتے فاصلے ہمیں الگ الگ سماجی اور معاشی مسائل کی گہری دلدل میں دکھرتے جا رہے ہیں اس دلدل سے نکلنے کا واحد حل ہم لوگوں کے یکچہ ہونے میں ہے جیسا کہ آپ بہت خوبی آگاہ ہیں کہ دنیا بھر میں انسانوں کو آپس میں جھوڑنے کے لیے کھیلوں سے زیادہ پورا سر سرگرمی نہیں ہے لہٰذا آج کے اس چیلنج کو مند نظر رکھتے ہوئے شیئر ٹرسٹ نے معاشرے میں محبتوں اور بھائی چارے کی فضاء قائم کرنے کے لیے اس آنے والے بین الاقوامی امن دن 21 ستمبر کے مقابر دنیا کے آٹھ ممالکی خاتین کرکٹ ٹیموں کے ماہ بین بین الاقوامی خاتین امن کرکٹ کپ منقض کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان دبائی چائنا ترکی فرانس برطانیہ امریکہ اور کینیڈا کی خاتین کرکٹ ٹیموں کو اس کپ میں شرکت کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے نیز اس خاتین امن کرکٹ کپ کے پس منظر کو لے کر دنیا میں امن کے فروغ کے لیے ایک ویچر فلم کا پیس بھی بنای جا رہی ہے اس فلم اور امن کرکٹ کپ کی افتتاحی تقریب کے موقع پر گلوبل ویلیج دبائی میں ان آٹھ ممالک کی خوبصورت ثقافت کے رنگوں سے آرستہ ایٹ لولی نیشنز کلچرر ایکزیبیشن بھی عمل میں لائی جا رہی ہے شیئر ٹرسٹ کے اس سارے پروگرام کا مقصد جہاں خواتین کو روز بھر زندگی میں اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا ہے وہی مختلف ممالک میں خواتین کرکٹر کو ان کی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع فراہم کرتے ہوئے ان کو اپنی اپنی سطح پر با اختیار بنانا بھی ہمارے مقاصد میں ہے